بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی علیہ السلام ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ ایک بہن نے میری پاکستان میں موجود ہے جی مجھے کمینٹ کیا ہے کمینٹ کافی سیریس تھا میں نے اس لیے سوچا ہے اس کے اوپر ویڈیو بنا کر اس بہن کو بھی جواب دے دوں کیونکہ وہ مجھ سے اپنی رائے یا جواب پر رہی تھی کہ مجھے اس کے متعلق کچھ بتائیے آپ بھائی جو میری ویڈیو دیکھ رکھے ہیں چاہے پاکستانی ہیں چاہے انڈیاں چاہے بنگالی ہیں بھائی اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا کمینٹ میں تاکہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اس بہن کو کوئی بھی کسی قسم کا جواب دینے میں تو آپ اس کی رہنمائی کیجئے گا کمینٹ وہ بہن میری آپ اگر میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو آپ کمینٹ ضرور پڑھئے گا تمام تر بندوں کی رائے کمینٹ میں آپ کو بھی مل جائے گی باقی میں آپ بھائیوں کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ اس کے کمینٹ کے اوپر بھائی جو بھی رائے ہے میں نے اپنے ایک دو عزیز دوستوں سے بھی اس کے مطلب کے بات کی ہے وہ شیئر کرتا ہوں کمینٹ سب سے پہلے آپ دیکھ رکھیں ہوں گے اپنی سکرین کے اوپر جس میں لکھا ہوا ہے بھائی میں اپنی بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں سعودی ریبیا میں میں پاکستان میں ہوں یعنی کہ میں پاکستان میں ہوں میرے ہسمن سعودی ریبیا میں ہے نہ ہی تو وہ مجھے خرچہ بھیجتے ہیں اور میرا جو ویزہ تھا اس کرونا کی وجہ سے وہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے میں اپنے خامد سے الیدگی چاہتی ہوں یعنی کہ دوست چاہتی ہوں جی سیمپل سی بات ہے تو بات کر لیتے ہیں بہن کا کمینٹ آپ نے پڑھ لیا ہے یعنی کہ اس کا ہسمن سعودی ریبیا میں موجود ہے میں خود سعودی ریبیا میں اس وقت لائف ہوں تو اس کی بیوی جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے نہ تو یہ بندہ اس کو خرچہ بھیج رہا ہے اس بہن کے بقول اور نہ ہی اس کا جو ویزہ تھا وہ بھی اس ویرس کے ایکسپائر ہو چکا ہے نہ ہی وہ سعودی ریبیا میں آ سکتی ہے تو یعنی کہ سیمپل بات یہ ہے کہ نہ ہی وہ اس سے باتچیت کر رہا ہے نہ اس کو خرچہ بھیج رہا ہے نہ وہ سعودی ریبیا میں ابھی آ سکتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں بھائی سعودی ریبیا کا ویزہ آپ کو بہری بہن کس نے دیا تھا آپ کے ہسمن نے ہی بھیجا ہوگا نا یہاں سے کہ آپ سعودی ریبیا میں آ جائیں تو اس نے ویزے کے اوپر پیسے لگائے ہوں کہ وہ آپ کو بھائی میری بہن آپ کو یہاں پر بلانا چاہتا تھا تو اس نے ویزے کے اوپر پیسے لگائے آپ کو ویزہ بھیجا تاکہ آپ سعودی ریبیا میں آ جائیں یہاں پر ہم اکٹھے رہ لیتے ہیں یہاں آپ کو پتہ جی فلائٹس بند ہونے کی صورت میں وہ پاکستان نہیں جا رہا ہوگا کہ بعد میں آنے میں مشکل ہو جائے گی رہی بات خرچے کے اوپر تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے اگر وہ آپ کا خامد یہاں پر مقیم ہے اس کا کامکار بھی چل رکھا ہے تو آپ کو خرچہ لازم بھیجنا چاہیے آپ اس کی ذمہ داری ہیں یہ جو آپ نے بات کی ہے الادگی کے متعلق یعنی کہ میں اس سے الادہ ہونا چاہتی ہوں یہ میرے تو بھائی اوپر سے بات گزری ہے سیمپل سیدھی سی بات ہے میں نے اپنے دوستوں سے بھی رابطہ کیا ہے جو کہ کاوی سمجھدار بھی ہیں تو انہوں نے بھی مجھے یہی بتایا ہے اس کے متعلق کہ اس سے یہی کہا جائے کہ آپ نے ہسپن سے بات کرے اپنا خرچہ اس سے لے اور سیدھی سیمپل سی بات ہے اس بات کو ختم کر دے الادگی کے متعلق بات مت کرے ہاں اگر آپ واقعہ ہی الادہ ہونا چاہتی ہیں جو کہ آپ کا قرونن حق بھی ہے اس کے متعلق بھی آپ کو تھوڑی میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں ایک دوست میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کی بیوی پاکستان میں تھی وہ یہاں پر موجود تھا ان دونوں میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا تھا بعد میں وہ دو سال سعودی ریبیہ سے نہیں واپس گیا تھا تو وہ دو سال تک وہ بھی اسرار کرتی رہی تھی کہ مجھ کو الادہ کر دو یعنی کہ دوست دے دو وہ بندے نے دوست نہیں دی تھی جب دو سال بعد سعودی ریبیہ سے گیا تھا اس کے بعد ہی ان کی بات فائنل ہوئی تھی آپ کے ہسپنٹ جب سعودی ریبیہ سے پاکستان آئیں گے تب ہی اس موضوع کے اوپر آپ دونوں کے خاندانوں میں بات ہو سکتی ہے اس کے متعلق کوئی بھی کسی قسم کی دوسری رائے یا دوسرے طریقہ کار میری سمجھ میں تو نہیں آتا ہے نہ ہی آپ کو میں یہ بولوں گا جب وہ سعودی ریبیہ سے پاکستان میں آ جائیں گے تو اس سے متعلق آپ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں اس مسئلے کا بہترین حال میرے نزدیک تو یہی ہے باقی آپ بھائی مجھے کمیٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ